بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین رکھیے ذرا اور اپنا اپنا مواقضہ کیجئے ذرا ذرا اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن بھی ہیں تو مومن کی تعریف اور اس کے علاوہ مسلمان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان مبارک سے ہمارے تک جو پہنچائی گئی حضرت ابو حریرہ تعریف سے روایت ہے حضورﷺ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اور مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان کی جانے اور مال محفوظ ہو ذرا آپ اندازہ لگائیں ذرا رکھیے اور سوچھئے گہرائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ جس کی زبان زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو ذرا آج ہم دیکھیں اپنی سوسائیٹی میں تو ہمارے ہاں ہر دوسرے شخص کی زبان تیر کی طرح ہے جس کے ذریعے دوسرے کو ہم تیر برساتے ہیں دوسرے کے خلاف وطنی کیا کیا باتیں کرتے ہیں ہر وقت ہماری زبان چلتی اسی کام کے لیے ہے بے ایمانی کے لیے جھوٹ کے لیے کرپشن کے لیے بددیانتی کے لیے ہم معاشر سوسائیٹی میں دیکھیں زبان کا مطلب تھا کہ جو آپ الفاظ کی ادائی کی کر رہے ہیں اس سے دوسرے مسلمان کو راحت پہنچے سکون پہنچے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں ہر ایک کے ساتھ بھلائی علم نافع پہنچا آ رہے ہیں دوسرے تک اور ہمارا کیا کلچر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر ہم اس چیز پر پورا اترتے ہیں اب ہر بندہ اپنے آپ کو اس پہرائے میں لا کے کھڑا کرے اور خود کو دیکھ لے دوسری طرف فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے آج ہم دیکھیں سوسائیٹی میں بے ایمانی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں آپ جس کو دیکھیں وہ کرپشن کی صورت میں ہے بے ایمانی کی صورت میں ہے جس کو دیکھیں ریڈی والا جو ہوتا ہے اس کے پاس بھی جائیں تو فروٹ میں کئی نہ کئی دا لگا رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہی دے رہے ہیں تو دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے دھوکہ دے رہے ہیں جس کو دیکھیں وہ کرپشن کر رہے ہیں بددیانتی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ جہاں آپ دیکھیں گے تو ہم دعوے دار کیسے ہو سکتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے یعنی کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہمیں وہ نصیب ہو گیا کہ ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو گئے لیکن ہم اپنے رویوں سے کب مسلمان ہو گے اپنے بیہیوئر سے کب مسلمان ہو گے یہ سمجھے بالاتار ہے دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو مومن ہے اس مومن سے دوسرے مسلمان کی جانے اور مال محفوظ ہوتا ہے یعنی وہ جتنی جانے جتنے لوگ ہیں جانوں سے مرال لوگ ہیں اس کی زندگیاں اس کے لوگوں کے عزتیں لوگوں کے معاملات لوگوں کے لائف سٹائل ہر طرح سے لوگ اس سے محفوظ ہوں اور اس کی جو مال ہے وہ بھی محفوظ ہو آج ہم اندازہ لگائیں ہماری صورتحال کیا ہے اللہ معاف کرے جس سطح پہ ہم پہنچ چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر میں بھی کوئی بھی اور پوری سوسائٹی کو ہم سامنے رکھیں تو ہم کتنے مسلمان بچتے ہیں جو حقیقتاً اس حدیث رسول کی اوپر ہم پورا اتریں اللہ تعالی ہمیں توفیق اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس نہج اور اس منزل کی طرف گامزان کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے